موسیقی 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 ایسی چیزیں جو میں بتانا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو پیاس والی فیلنگ ہو کم ہو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جب افتاری سے لے کے سیری کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں اچھی طرح rehydrated رکھنا ہے اور وقفے وقفے سے پانی پیتے رہنا یہ جو ایک concept ہے کہ ایک دم سے تین سے چار گلاس پانی کے پیلے جائیں تو وہ آپ کے سسٹم پر اوبر لوڈ بھی ہوتا ہے اور کڈنی اس کو سیدھرہ نکال بھی دیتی ہیں مطلب وہ پورا اس طرح سے ابزورب نہیں ہوتا جیسے کہ آہستہ آہستہ پینے سے ہوتا ہے پہلے ہی چیز جو امپورٹن پوائنٹ ہے جو یاد رکھنے والا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دوسرے والا یہ ہے کہ آپ نے سہری کے وقت اگر آپ کافی اور چائے پییں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو دو گلاس پانی کے پیئے اس سے پہلے وہ بھی نکل جائیں گے اچھا تو فور ایری کپ اف تی ہم لوگ کہتے ہیں دو کپس اف پانی اور فور ایری کپ اف کافی دیرہ ایری کپس اف پانی جو کہ اس کے ساتھ کامپنسیٹری آپ کو لینے چاہیے تو اس لیے جو لوگ چائے اور کافی کا بڑا شوق رکھتے ہیں سہری پہ دے میڈ تو بی کیر فول افتاری پہ پی لیں لیکن سہری پہ پییے تاکہ پانی باڈی میں سے نہ نکلے دوسری چیز ہوگئے تیسری چیز یہ ہے کہ جو سالن ہے ان کے اندر بہت سارا ہم لوگ مرچے اور مسالہ جات استعمال کرتے ہیں جب ہم مرچ مسالہ ویسے بھی کہیں باہر سے کھا کے آئیں زیادہ کھائیں تو ہمیں پیاس لگتی ہے اگر آپ نے سالن لینا ہی ہے تو پلیس سالن کم لیجئے اور دہی کی تعداد جو ہے وہ زیادہ کر دیں گھر کا جماع ہوا دہی اس پرو بیوٹکس ایٹ تو وہ بڑا اچھا ہوتا اور ہیلدی بھی ہوتا ہے تو وہ آپ لے لیں گے پیاس بھی نہیں لگتی ہے اگر آپ کر سکے ہیں ل rehabilitORY تو motivation اور اگر اپ کر سکے ہیں میرے کے نم oy expecting پلہ کسازJ independ کے ہیں کیا جائے کے سالن نہیں بے پھلوں کا استعمال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سہری کے بعد کیا جائے کہ نہیں کلے وغیرہ کلے بالکل اگر آپ کو water retaining fruits کھا سکتے ہیں مثلا جو water retained fruits ہوتے ہیں اس میں تربوز ہوتا ہے ملین ہوتا ہے کلوزہ وغیرہ ان کے اندر ویسے ہی پانی ہوتا ہے تو آپ وہ use کر سکتے ہو تاکہ پانی کے علاوہ بھی آپ کے اور سورس ہوتے کیا اور غوشت کے لیے اکثر ہے در فرزین پاراتھے سکیل سالن سہری میں سر گھروں میں پرکٹس ہے انڈے کا استوال کم ہوتا ہے لیکن ہم سالن اور پاراتھے اور ساری چیزیں کس طرح کی اس طرح نیستہی حوالے سے ڈائیٹ ہونی چاہیے سہری کے ڈائیں ایتھنک انڈہ إنڈہ اوٹ ڈائیڈیا کھان کیا انڈہ آپ کو وہ صبح کی پروٹین اور سارا کچھ دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر غزہ کوئی نہیں ہے کمپیر ٹو سالن اور گوشت بہت زیادہ کیونکہ ارمیلا اند جو ہوتا ہے یہ جو سامرز کے روزے ہوتا ہے فاسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر گوشت کھائیں تو یورک ایسڈ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتی ہوگی کہ جب روزے ہوں کے پندرہ ماں یا سولویں روزے کے اوپر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ یورک ایسڈ پڑھڑا ہے کیونکہ ہر چیز میں تو لوگ نمک ڈال رہے ہیں اور پہلے تو ڈالا ہو تو اس کے اوپر بھی اندھے ہیں اس کے اوپر بھی اندھے ہیں مطلب مطلب فروٹ چاٹ اگر آپ کھا رہے ہیں جو ایٹنگ سمتھنگ نائس تو پلیز اس کے اوپر نمک تو نہ ڈالیں گے اور چینی بھی مار ڈالیں گے اور چینی بھی مار چینی تو بہت جو جو وائٹ شگر ہے اور جو نمک ہے یہ آپ کو پیاس لگائیں گے جو آپ ابھی پراتھوں کی بات کریتی جتنی فرائیڈ پیٹی فوڈز ہیں وہ آپ کو پیاس لگائیں گے یہ تو ایک نون فیکت ہے آپ کھوشک روٹی بھی تو کھا سکتے ہیں اگر آپ کھوشک نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ اپنے جو پیڑا بنتا ہے اس کے اندھے روٹی کا اس کے اندھے تھوڑا سا آلیب آل ایک چمچی یا دیسی گھی کی تھوڑی سی چمچی جو ہے وہ شامل کر لیں تاکی جو وہ پک رائے تو وہ نرم آپ کے لئے بن جائے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نگل نہیں سکتے ہم کیا کریں ہاں اندر نہیں جاتی ہمارے خوشک روٹی so that can help دہی کے ساتھ لگا کے آپ اس کو تا لیں so this is what you can do اچھا ڈاکٹر فرزین ڈایبیٹک پیشن ہائپرٹینشن کے جن کو ہارڈ کیشوز ہیں کولیسٹرول کیشوز ہیں ان کے لئے بھی سہری کا کچھ پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا اور جو ڈیابیٹیس کے پیشن ان کے لئے کیا رکمند کریں لیکن جو ڈیابیٹکس ہیں وہ تو ایم شو روزوں سے پہلے میں بار ہاتھ اپا آپ کے پروگرام پر بھی گیا چکے ہوں کہ please go to the doctor and get yourself checked out کہ آپ کے ڈوزیج رمضان میں کیا ہوں گے دوائیوں کے یا انسولین اگر آپ لگاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے کہ ان لوگوں they have to be very smart about eating اگر ان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزے رکھ لیں تو پھر یہ لوگ براون آٹے یعنی کہ چوکر سے بنی ہوئی روٹی لیں گے اگر لیں گے اور وہ بھی کوارٹر پلیٹ کے سائز کی روٹی لیں گے اس کے ساتھ دہی اس کے ساتھ انڈا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پھل جو ہے وہ اس میں سیب لے سکتے ہیں امرود لے سکتے ہیں اور زیادہ جو میٹھے پھل ہیں جیسے تربوز وغیرہ پھر نہ استعمال کریں سیری کے وقت تاکہ بلاڈ شگر لیول ہے چائے کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر ہم نے بات کے پھر شگر کا تو بالکل ہی استعمال نہ کریں بہت زائر ہے کیونکہ اگر ان کو پیاس بھی لگائے گی اور پھر باڈی میں شگر لیول بھی جب بڑے گا تو that can be a problem تو بعد میں جب روزہ افطار ہم کرتے ہیں نا ارمالا that's the time when diabetics go wrong کیونکہ وہ پکوڑے اور سموسے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں so i'm not saying کہ آپ نہ کھائیں آپ کھائیں لیکن اس سے پہلے جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت آپ اس پھول کو کسی لیمن کے اندر کے ساتھ ملا کے یا ویسے اس پھول تھوڑا سا ایک گلاس پیل لیں ٹھنڈے پانی میں تو اس سے یہ ہوئے گا کہ آپ کا کمز کم جو ایک دم سے ہابڑا پڑا ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور بجائے کہ آپ چار پکوڑے کھائیں آپ ایک دو پکوڑوں سے ہی شانت ہو جائیں گے اور اس میں پروٹ چارٹ کی بجائے اگر یہ لوگ سنگل فروٹ سے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے پھر اس کے لایوہ دہی بھلے جو ہیں وہ بھی تھوڑے بہت استعمال ہو سکتے ہیں چیزیں کوئی ممانیت نہیں ہیں اگر ڈاکٹر نے منہ نہیں کیا تو the thing is کہ آپ کھا رہے ہیں سمارٹلی لیکن تھوڑا تھوڑا Thank you very much Dr. Fazeed بہت شکریہ اتنی زبدہ سٹیپ صبح صبح بتانے کیلئے اور جو لوگ رمضان میں سوچ رہے تھے کہ ان کا ڈائیٹ پلان کیسا ہونا چاہیے افتاری اور سہری من کو کیا کنزیم کرنا چاہیے کس طرح سے وہ اپنی نیٹریشن جو ویلیو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں جو Dr. Fazeed آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور ویلکم بیک جو جاگو لاہور اب اب آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک چھوٹے چیمپئن ساید جن کی عمر چودہ سال ہے لیکن اس کوش کے چیمپئن ہے ویلکم کریں گے تلہ بن زبہر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویلکم السلام کیسے ہیں تلہ پھیک تائم کیو سو مچ پر کامنگ تلہ سے بھی جانیں گے اور تلہ کے ساتھ ان کے والد ساں موجود ہیں زبہر بات ان کو بھی ہماریلکم کریں گے تائم کیو سو مچ پر کامنگ سب سے پہلے تو ہم تلہ کے بارے میں جانا چاہیں گے کب سے سکوش کھیل رہا ہے اور کیا اس کا اٹریٹمنٹس اور یہ سارے معاملات کہاں سے آغاز ہوا یہ ماشاءاللہ تقریباً چار سال سے سکوش کھیل رہا ہے اور لاہور ڈیسٹک کا چیمپئن بھی رہا ہے اور اس کے بعد دو تینز انٹرنیشنل کنٹریز میں گیا ہے کھیلنے کے لیے اس کے بعد یہ ابھی ریسنٹلی عمرہ کی سعادت کے بعد امریکہ کھیلنے کے لیے گیا ہے وہاں سے یہ سات میچ سے ساتوں بین کر کے آیا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے بہت اللہ فاق نے ہم پہ کیونکہ میرا خاندان تو ویسے ریسلر ریسلر کا ہے اور اللہ تعالیٰ کہاں جی سارا میرا پیچھے سے بیک گراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ یئرز ہم دیسلر ہیں صحیح صحیح تو ابھی سکواش کی جانب کیسے آیا یہ تلا یہ جی سکواش میرے گھر کے بلکل سامنے سارے دوست کہہ رہے تھے کہ اس کا ماشاءاللہ اچھا ہے ایکو لیول اور اس کو ذرا نا آپ سکواش میں کروا دیں تو پھر میں نے گھر کے سامنے تھا اس کو بجوانا شروع کیا تو سارے اس کے جو پوچز تھے انہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ بچے کا ماشاءاللہ ٹائلنٹ اچھا ہے آپ اس کو توجہ دیں تو اللہ تعالی کی خاص میربانی ہے میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن اللہ تعالی کی بہت میربانی ہے کہ بچے نے میند کی ہے اس کے کوچز نے میند کی ہے اللہ تعالی کی نوازنی ہے چھیک ہوگا تعالی سے جانیں گے تعالی آپ کونسی کلاس میں ہیں اور اپنی تھوڑی چی بتائے بیک گرانڈ سکواش کیا حوالے سے اسلام علیکم میرا نام تلہ بن زبیرہ میں نائند کلاس میں سن ٹیتنیس ہائی سکول میں بڑھتا ہوں اور میں پنجاب سکواش میں کھیلتا ہوں میں پنجاب سکواش سپانسر کرتی اور پارٹسٹان سکواش پڑریشن اور میرا پہلے گھو چیتر بھائی تھی جو کہ آپ ملیشیا جا چکے ہیں میں سر بھائی سے ٹریننگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میرا ٹو آرز پنجاب سکواش میں سپینٹ کرتا ہوں جس میں میں ٹریننگ کرتا ہوں اپنے فیزیکل ٹریننگ کرتا ہوں اور ڈائیٹ سارا لیسن لیتا ہوں آچھا تو مجھے بتائیں کہ کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ سپورٹ آپ کو کیسا لگا ہے مطلب کس طرح کا یہ سپورٹ ہے سب سے پہلے یہ سپورٹ تو سب سے پہلے آپ کو فیزیکلی اور منٹلی ریلیکس رکھتا ہے آپ کو فیزیکلی اس میں بہت زیادہ افرٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کی سکول میں ٹریننگ ہوتی ہیں یا آپ نے کو نہیں میں پنجاب سکوش کمپلیکس جو کہ پاکستان میں لاہور میں سف ہے پنجاب سکوش کمپلیکس جو انٹرنیشنل بچوں کو کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے میں اس میں پریکٹیس گرتا ہوں آچھا تو تلہ آپ کہاں کہاں کھیلنے گئے اور کیسا ایکسپیرنس میں سب سے پہلے کھتر گیا تھا انٹرنیشنل ٹور کے لیے ویسے میں نے میں لوکل ٹور بھی کیا پشراہ وار اسلام آباد کراچی مگر انٹرنیشنل پر میں نے 3 ٹورز کیا سب سے پہلے میں کتر دوہا گیا وہاں پر میں قوارٹر فائنل تک وین کیا پھر اس کے بعد میں پاننک مالیشن سکٹین پاننک اوپن کھیلنے کے لیے گیا وہاں پر میں سیکنڈ راؤنڈ تک وین کیا پھر اب ریسنل میں یو سکوش سکوش ٹیمپیرنشپ 2019 گیا وہاں پر میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فائنل من کیا اچھا تو تلہ ابھی چونکہ اتنے سارے ماشاءاللہ آپ کے پاس اچیویمنٹس ہیں تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں آگر آپ دیکھو انٹرنیشنل آپ نے کھیلے سکوش پلیورز کے ساتھ آپ کھیلے بھی ہوگے کیا لگتا ہے پاکستان میں کس طرح کا سکوپ ہے سپوٹ کے پاکستان میں سکوپ ابھی انٹرنیشنل ٹوورز پہ آپ گئے یہ سیلسپانسر تھی جی یہ سیلسپانسر تھی اچھا تو اس کی آپ کی کوئی فیڈریشن ہے جس پاکستان سکوش فیڈریشن ہے جو کہ کام کر رہی ہے مگر ان کو پیچھے گورنمنٹ سے جب آئے گا پیمنٹ بغیرہ ہر چیز پر وہ آگے پیمنٹ بغیرہ آئیں گے تو پھر وہ آگے پلیرز کو سکوٹ کے رہی ہے چھیک ہو گیا اچھا جی یہی بات کہ سکوش کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی میں تو اس طرح کوئی نیتا تلہ آیا ہے اب سکوش کا پاکستان میں آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ تلہ کو جتنی فیسیلیٹیز ملی چاہیے کیا آپ نہیں مل رہی ہیں جی کوشش ہے جی انشاءاللہ الحمدلللہ میں میری طرف سے تو بربور کوشش ہے لیکن اس میں سکوش اڈریشن کا بھی بڑا ہے کہ وہ بھی تعاون کر رہی ہیں ساتھ ساتھ اس کو دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پہلوانوں کے خاندان میں تو یہی کہتے تھے کہ بیٹا جتنی محنت کرو گئے اپنا پھل پاؤں تو اب اس کی محنت پہ ہے گیم تو بہت سخت ہے میں نے دیکھا ہے کہ سخت گیم ہے لیکن الحمدلللہ کہ بھی محنت کر رہا ہے بچہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات اس کا پھل دے گی سائی آچھا کچھ میڈلز اور ٹوفی بھی مارے پاس تعالی بتائیں کب کب ملے آپ کو یہ مرحل ہار ڈسٹرک جونئر سکواش چیمپینشپ جیتا تھا یہ بڑا والا پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ میں یو ایس میں ابھی ریسنڈی 2019 میں جیت کر آیا ہوں یہ میری اس پیل ٹیم جو تھی سکواش پریمیم پلیئر جو اس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہو اور اس کو دیکھ کر آپ کو دل کیا ہو کہ آپ سکواش کی جانے با بیسے تو بہت سے پلیئر ہیں مگر فرحان مبوب علی بخاری بہت سے سینئر پلیئر ہیں تیاب اسلام جو کہ ابھی مالیشین میں جیت کیا ہے سارے اور اس کے لاغہ کوچیز بھی منتکار ہیں تو انشاءاللہ آگے چھوڑ بھے گی سارے پلیئر سے یہ ایٹھ انٹر سکول میں میں نے اپنے سکول سے انتنیس ہائی سکول کی طرف سے کھیلا تھا جس میں یہ بھی میں نے بین کیا تھا شاہ جیز آبادست اور یہ والا سچوڑی یہ ریکٹس پورٹرس اسپیل سکواش پریمیم لیک ہوئی جس میں میں نے بین کیا تھا لبلی لبلی تو یہ اس میں کوئی ایج کاتگری بھی ہوتی ہے جی اس میں ٹوٹل جو یلیونیر سے سمال ہوتے ہیں وہ انڈر 11 میں ہوتے ہیں جو ٹویلیر اول ہوتے ہیں وہ انڈر 13 میں انڈر 15 میں کیونکہ میں پورٹین ایرز اول ہوں اس کے باد جو سکسین ایرز کے انڈر 17 اور 18 ایرز کے انڈر 19 پر اس کے باد سینئر کیاٹیگری یہ بھی جونئر کیاٹیگری یہ کون سا ہے یہ پنجاب سکول ابھی رسیل ہوا اس سرٹیفکیٹ کیاٹیگری یہ پی بی ایرز پانائنک اوپنی یہ پارٹیسپیٹنگ اور ونگ جو ہے سرٹیفکیٹ ہے ٹھیک ہوں گیا اور یہ والا کیا ہے جی یہ میں نے اپنا ایک طرف سے ونگ کیا تھا کہ سکول کی جانب سے کھیلاتا ہوتے آج آپ نے بتایا کہ ابھی ایرز تلہ کو شاک ہوا اور اس نے خود سے کھیلنا شروع کیا اب کہتے ہیں کہ سپورٹس میں بچہ جو ہے کسی بھی اچھا نام اور مقام اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل کرے شکر الحمدللہ کہ چلیں جی سپورٹس کی فیملی ہے میری اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے اور میں نے تو یہ کہا بیٹا صرف ہم عزت چاہتے ہیں عزت کے بھوکے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے کیونکہ عزت بہن بھائی اس کی مینت ہے انشاءاللہ بہن بھائی بھی اس کے اس پلیئر میں ہے چھوٹے کو بھی کیا ہے اس کی ایج سیون ایٹ ایٹ ایرز اوڑ ہے شاہ نواز اس کو بھی بیجوانہ شروع کیا ہے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن بھی لے رہے ہیں شکر الحمدللہ دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ اچھا کیا بہن بھائی فرنس سارے بہت پراؤڈ فیل تو کرتے ہوں گے سب سے پہلے تو جو میرے کوچھتے سر وحید اور شہراز سیلیم سیکٹری پریپی ایڈ سر تاریخ فروغ رانا ان پہ میرے بہت فکر تھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہاں بھیجا اور میں وہاں خود سے مابا کو کہا فرسٹ اپ آل تو میرے کوچھ تھے اور سارے میرے جو ریلیٹیو محلد آرہے ہیں وہ بھی سارے لڑکے جایا کرتے تھے پھر مجھے دیکھ شوق بھی ہوا پھر مجھے کوچھ نے کہا وہاں سے کوچھ تیاتر علی انہوں نے نے کہا کہ آپ بھی مجھے تھوڑی سے اچھی لگی تو پھر میں نے start ڈیا تو اللہ اللہ نے مجھے پھر نواز آج اچھے مجھے بتاؤ کہ inspiration definitely بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ بہت سارے لوگوں کیلئے inspiration ہوگے کوئی فرین کوئی فیمیلی میمبر آپ کو دیکھ کے سپورٹ پر آنا چاہتا پارٹی پیٹ ہوگے انشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلیٹ ہے پاکستان میں اور آنے والے ٹائم میں وہ نوبر پیوز نہ پائے رنج اچھا پاکستان سپورٹ فیڈریشن کی حوالے سے کتنی سٹرونگ لگتی ہے کیونکہ یہاں پر فیڈریشن کرکت کے علاوہ بچے جو بھی نیو کمز آتے ہیں وہ complain کرتے ہیں کہ ہمیں فیڈریشن کی جانب سے سپورٹ نہیں ملتی فیڈریشن کی جانب سے تھوڑی سی سپورٹ ملتی ہے کہ وہ ہمیں ہلپ کرتی ہے ویزا ویزا اید اید این بڑت سپونسور شیپ اید ٹیکیٹ اید 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 دلو سپورٹ فیڈریشن فیڈریشن بہت ضروری ہے ہم کرکٹ کے علاوہ بہت ساری سپورٹ میں بچے آتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں فائننچلی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا جی جی وہ تو بلکل ہے کہ ان کو چاہیے لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے دیکھیں جی وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن زیادہ جو فوکس ہے وہ کرکٹ پہ ہے ہمارے ملک میں نہ ریسلنگ پہ کر رہے ہیں نہ ادھر یہ سپارش پہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ توجہ دینی چاہیے ایک مقام ہے سپارش کا پوری دنیا میں بلکل تو ہماری خاندان کا بھی ہے جیسے کہ گاما پہلوان ہے اور گولو پہلوان ہے دنیا میں بہت بڑا بہت بڑا جی کا مقام ہے ان کو چاہیے کہ بھی ایسے اپنا سپورٹ کو بھی تو آپ لوگوں کو جس سر سے آپ ریسلنگ کی بات کر رہے تھے پہلوانی کی بات کر رہے تھے وہاں پر بھی اس طرح کی ایشوز تھے جی وہ شروع سے ہیں اسی لئے تو پہلوانی جو ہے وہ زوال پزیر ہو رہی ہے اب دیکھیں بلکل ہی پہلوانی ختم ہو جا رہی ہے پاکستان میں تو بلکل بس بہت کم ہے لیکن یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے بہت ٹائلنٹ ہے بہت کچھ ہے الحمدللہ دیکھیں یہ اب دوبارہ مجھے تو یہی کہتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ دیکھیں یہ میرے جو ہاتھوں ہیں یہ ورلڈ چیمپینز جتنے بھی ہیں میرے فیملی کے ان کے میرے پردادا میرے دادا روسری پہلوان اساق پہلوان روسری والا یہ سب ما شاء اللہ اور بہت بڑا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نوازہ ہے لیکن آگے توجہ دینی چاہیے گورنٹ میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنٹ کو سپورٹ پہ چاہے جی جی لازمی ہے ایک مقام ملے گا جب توجہ دیں گے تو بچوں میں آگے اس کی خواہش بڑے گی اور توجہ بھی ملے گی تو ہونا چاہیے اچھا مجھے یہ بتا تلا آپ نے انٹرنیشنلی بھی کھیلے ہیں ٹارنیمنٹ اور ٹیمپرنشپس کیسا ایکسپیڈینس بہاں پر کس کے ساتھ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ رہا کونسی گیم جو آپ کو یاد ہو کچھ ایسی انٹرسٹنگ چیز ہمارے سے شروع کریں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ میرا میچ تھا مالیشیا کاتر میں جو کہ مالیشین لڑکے کے ساتھ تھا اور اس کو میں نے ٹری ٹو ون کیا تھا کہ ٹوال گیرنگ سکور جا رہا تھا اور وہ سکس لیڈ کر رہا تھا وہاں سے میں نے اس کو ٹیمپرنشپس کیتا تھا اچھا یہ سب سے انٹرسٹنگ تھا اچھا اب جب پاکستانی فلیگ کو ریپریزنٹ کرنا ساری چیزیں کیسی فیلنگ آتی ہے یہ تو سب سے پہلے فیلنگ آتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو بھی کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے محنت کرنی ہے وہاں جا کے اس کا عجر بھی پانا ہے اپنے ملکوں کے جھنڈا بات کے انشاءاللہ اپنے ملک کے جھنڈے کو لگانا ہے مزاوید ہے اچھا تہلا کوئی میسیج دینا چاہے ہمارے دیکھنے والوں فرسٹ آف آل ایویل تھینکس کہ آپ کو بھی آنا چاہیے کہ آپ جو اس بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں سکوش کا سپورٹ کریں اور خود بھی اس میں پارٹی سپیڈ لیں پھر اس کے علاوہ میں اپنے کوچس کو تینکیو کرنا چاہوں گا سروائید سر شیراز سلیم جو کہ سیکٹری ہیں پنجاب سکوش بی پی ایڈنٹ سر تارک فروت رالا اتھر بھائید سروائید سر رشید سر آسیم سر عمران اور پارٹی سنسکوش فیڈریشن اور دنیا نیوز اور تمام میڈیا جو آیا میں ان کو تینکیو کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپس انٹی اپنے سائز سکول ان کے پرنسپل سر شاہد امروز موگل کو بھی تینکیو کرنا چاہوں گا کہ انہاں نے مجھے لیف دی اور مجھے سپورٹ کیا کہ میں باہر جاؤں اور کھیلوں اور یہاں پر بھی سارے پارنمنٹ اور جو پیپل پاکستان کی سپورٹ کیا ان کا بھی میں تینکیو کرنا چاہوں گا جانے کے لیے لیف وغیرہ اور ساتھ اوچھ لے دیتے ہیں کہ وان منٹ کی لیف وغیرہ لینے کے لیے وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہی بات جو بھی تالہ نے کی کہ سپانچر شپس اور فانس کا پرابرم ہوتا ہے تو تالہ جتنی دفعہ گیا تو یہ اپنے آن پر گیا جی اپنے آن پر بھی گیا ہے اور پردیشن میں بھی جہاں تک ہو سکا ہے وہ کیا ہے اس آستہان جی کیا ہے تو لیکن جہاں تک وہ میرے ساتھ کر لیتے ہیں بیٹھ کے بات چیز تو جس طرح میں تو کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ تالہ کے لیے میں کہتا ہوں کوئی بھی بچہ ادھر سکوچ کلب میں ہو چاہے وہ چھوٹے گرانے کا ہے یا بڑے گرانے کا ہے اس کو آگے آنا چاہیے اس لیے آنا چاہیے کہ بچوں میں یہ چیز آئے گی تو ان کا آگے جو ہے نا حوصلہ بڑے گا ان کا پتا چلے گا یہ اساس کم تنی کا شکار نہیں ہوں گے کہ ہم کمزور گرانے کے ہیں تو ہمیں آگے جو ہے نا وہ جگہ نہیں مل سکتی میری خواہش ہے کہ ہر کمزور گرانے کا بھی بچہ جو ہے نا بہتا ہے اچھا زیادہ تر فونز گیجٹ چین پر ٹائم گزار دیں کیا اس کو بھی انکارش کرنا پڑا سکوچ کے لیے کہ فیزیکل ایکٹیوٹی یا سپورٹ کی طرف جائے نہیں وہ جو بات صحیح ہے لیکن میں ان کو زیادہ ٹیلی فون وغیرہ استعمال کرنے نہیں دیتا میں کہتا ہوں بیٹا آپ سپورٹس میں زیادہ ٹائم دو اور اس میں جو ہے نا سارا ٹائم گزارو خوراک اچھی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں اس کے لیے سپیشلی سردائی باداموں کی میں خود پیار کرواتا ہوں اپنی نگرانی میں تاکہ یہ کیونکہ خوراک اچھی ہے کہ یہ بہت سخت گیم مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ پہلوانی سے زیادہ سخت ہے اچھا جی 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 بہت زیادہ سخت گیم ہے تو انہوں نے مجھے بلایا ادھر لاوڈسٹی کا جب یہ چیمپین بنا تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو پہلوانی سے زیادہ سخت ہے تو اس میں تو انسان کو تشدیر کے لیے سانس لے لیتا ہے یہ تو بہت سخت ہے پھر میں نے اس کے بعد دیکھا کہ میں نے کہا نہیں اس میں خوراک اچھی ہوگی تو ساتھ ساتھ انسان جو انہوں چکے گا صحیح تو تلہ کے ڈائٹ پلان کیا ہے تلہ کیا کھاتا پیتر میں صبح اوٹ کے سب سے پہلے تو ناشتہ کرتا ہوں بریک فاس ایک سینڈ ملک پھر اس کے بعد جو ڈائٹ مجھے دی ہوئی ہے کہ اپنے تھوڑا سا سالیڈ وغیرہ کھانے اور فریش پروٹس پھر اس کے لیے میں کھانا گھاتا ہوں بہت سا جو ریلیشیت میری مومی بلاتی ہے ہاریسا نیہاری اور یہ سب پھر آپ کو دیکھے لکھا نہیں آپ اٹھا زیادہ کھاتے ہیں کیا رہا ہے کیونکہ سپورٹس ہے سپورٹس میں کیونکہ جان ماننی پڑتی ہے اس لیے اپنا فیٹنس بیلنس بھی رکھنا پڑتا ہے کہ ویٹا اور لوسروں اور سارا سوچھ اس لیے اس بجا سے بہت سوف مردم زبادہ 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 تو سار آپ اوڈی پہلوانی میں رہے ہیں جی میں کرتا رہا ہوں لیکن میں اس لیول پر نہیں آیا لیکن میں پہلوانی میں کرتا رہا ہوں گئونکہ میرے دادہ ابو میرے پردادہ ابو بھی ریسل تھے میرے والی صاحب تو جنرلیس تھے مجمدентہ قردی تقریریشن ہا سکرینلائٹ میرے والی صاحب حسنی میکزین تھا ہمارا سکرینلائٹ میرے والی صاحب اگر فوڈ بات صاحب اس کو ابھی میرے بائی مہین بات صاحب چلا رہے ہیں سرحیم چل رہے ہیں سبید کم اچھے تیلا مجیبتا کہ جانگیر خان کو تو بھی آپ نے بتایا کہ آپ کی انسپریشن رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا سکوش پلیر بہت سے زیادہ سکوش پلیر تھے جانگیر خان گوگیال آدین روبول چینکنین ٹوان جو کہ اب بھی میرے کوچ ہیں وہ میں بہت سے زیادہ ٹیپس دیتے ہیں اس کے علاوہ کمر زمان ہے جانگیر خان جانگشیر خان ہے اب ناسر اقبال ہے اور بہت سے فرحان مبوب، دانشہ پلہ سانے رکھل سانے رکھل سانے اور بہت سے پاکستان ہائی لیول پلیئر ہیں آج میں تو کسی سے کچھ سٹیپس لینے کے لیے کچھ رابطہ ہوگا ہے ہماری میٹنگ ہوتی ہے جس میں گوگیا لاؤزنگ ورلڈ چیمپئنن ٹو اور تمام کورچیز ہمیں جو ہے ایک میٹنگ ہے اس میں بیٹھتے ہیں ہمیں کیپس دیتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں اس میں ہمارا آئی کیو لیول بیہیویر اور سب کے جو ریفری کے ساتھ بھی ہر چیز ہمیں سکھاتے ہیں اور اس پر جس تکنے یہ ہمارے ساتھ کے لیے ہمارے پلاتفارم سے کوئی میسیج آپ دیکھنے والوں کو نیو کام از بچے جو آرہے ہیں اس پر میں اس کو بتائیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں دنیا ٹیوز کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے دعوت دی ہے اور سیکنڈ میسیج یہ ہے کہ ہر طبقے کے بچے کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی سپورٹس میں آئے اور آگے اپنے پاکستان کا نام روشن کرے اور مقام حاصل کرے مینت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا طالح کوئی آرڈ نئے آنے والے اپنے فیلوز کے لیے اپنے جونئرز کے لیے کیا میسیج ہے کہ یہی ہے کہ مینت کریں آپ اپنے ملک کا نام روشن کریں اور انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان کے لیے جو بھی ہو سکے قربانی ہوں بہت شکریہ بچے تو اپنے طور پر آگے آ رہے ہیں لیکن سٹیٹ بھی ان کے ساتھ کوپیریٹ کرے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاندہ ویلکم بیک ٹو زاغو لہور اب ہم بات کرنے والے ہیں سکن کے حوالے سے اور ایک جو کہلے نیا ٹرینٹ شروع ہوا ہے اس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا وہ ٹرینٹ ہے اور کس طرح سے ہم اپنی سکن کو بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح کے فیٹوز آج ڈاکٹر ماسومہ ھاہرا ہمیں بتانے والی ہیں جو کہ آپ پانچوز بھی ہیں اور اس کے ساتھhaul ayoe centralک سکنیł سکیہ wegel تھا شکریہ ڈاکٹر ماسوما کیسے ہوں ہمیں بتائیں کیسے ہوں ہمیں بتائیں کیسے ہوں آج ہم نیچرل بوٹاکس کی بات کریں گے بوٹاکس آپ کو پتہ ہے کچھ اتنے ان ہیں آج گل اور ہر کوئی اس کے بارے میں خریزی ہوا ہے لیکن ایک اپنکچر کے اندر ہم نیچرل بوٹاکس دیتے ہیں پیس کو اور اس کا طریقے کا ہم آپ کو بتائیں گے ایک اپنکچر فیشل نیدل نیدلگ جو ہے وہ کیا اثر کرتی ہے ڈاکٹر ماسوما ایک اپنچر جو ہم اس پر کریں گے فیشل پہ جو نیدل جو نیدل کریں گے پینفل ٹریٹمنٹ ہے فیشل کے لیے یا کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے بسکی دیکھو جیسے انجاکٹبل آپ لیتے ہو بوٹاکس لیتے ہو تو وہ زیادہ پینفل ہوتا ہے یہ بہت فائن اور تین نیدل ہوتی ہیں پین تو obviously نیدل ہے پین تو ہوگی لیکن پینچنگ پین پین بیسا پین بلکل بھی نہیں ہوتا 40-70 نیدل پیس پہ لگتی ہے جبکہ آپ میکرو نیدلنگ پہ جاتے ہو تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ رولرز کے ساتھ کئی ہنڈرز کے حساب سے نیدل پین چھوڑتی ہیں تو اس پین سے بہت کم پین ہے بہت کم پین ہے ڈاکٹر ماسوما آپ کافی ارسے سے لاہور میں پریکٹس کر رہی ہیں 20 years اور یہ بڑا لانگ کہنے ایک سفر ہے لیکن اس میں اب آکر لوگوں میں زیادہ اوانس بلکل یہ last decade اس کے اندر ایک اپنکچر کے حوالے سے بہت زیادہ اور تینکس تو چینلز جو اس کو پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں تو پیپل آر مور انتو ایک اپنکچر اور ہربل تہرپیز اچھا یہ ہربل تہرپیز اور ایک اپنچر اس کو دوبائر سے ایک بار ڈیفائن کر گیا ہمارے دیکھنے والوں کے لئے ہوتا کیا ہے ٹریڈشنل چینیز اس کے اندر ہرپس کا استعمال کیا جاتا ہے ایک اپنکچر نگل کا استعمال کیا جاتا ہے کپنگ بھی اس کا حصہ ہے جس کو آپ ہجامہ کے نام سے بھی جانتے ہو اور موکزیبیشن میرے ساتھ پلس پونٹ یہ ہے کہ ایم ایر ویڈی سپیشلیس تو میں پین اور ڈیوٹی مینجمنٹ ایر ویڈا کے ساتھ بھی کرتی ہوں تو یہ دونوں چیزیں مل کے اچھا رزال دے دیتی ہیں اسی لئے پاکستان میں پاکستان میں پہلی دفع ایر ویڈی سپا میں نے کرایا جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کلوش کے نام سے وہاں پہ ہم نیڈلنگ کے ساتھ نیڈلنگ کے بغیر نیڈلنگ کے بغیر نیڈلنگ کے ساتھ بڈی سکربیں ہوتی ہیں پنچہ کرما ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں یہ سب ٹریٹمنٹس ہیں بیوٹی کو انہانس کرتی ہیں اچھا فیل کرتی ہیں اچھا یہ اسٹھاتکس جو ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ چیز آتی ہے کیونکہ نورمالی لوگ زادہ تر بوٹاکس دوسرے طریقوں سے اس ٹرم میں چلے جاتے ہیں اگر اگر نیڈل طریقے سے ہو رہے ہیں اس کا رسپانس پہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے بوٹاکس کے بعد ایک لک آتی ہے جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فیس پہ کچھ کرایا ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرا لیا ہے that's why we are looking more beautiful اور more enhanced آپ کے features enhance ہو گئے لیکن acupuncture بوٹاکس سے کیا ہے it's a natural therapy یہ آپ کی فیس کے اوپر بلکل natural glue دیتی ہے یہ خالی ایک specific area پہ جس دیکھو collagen بہتر ہوتا ہے وہ fine lines fill up ہوتی ہیں جب collagen بہتر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ overall skin ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے so it's not just a piece of part of your face it's the whole skin which reacts اور اچھا نظراتی ہے اچھا یہ کتنے عرسے بعد Dr. Masuma دیکھو انیشیلی 10 سیٹنگز دیتی ہوں 10 سیٹنگز کے بعد آپ کو بوسٹر ڈوز لینی ہوتی جیساں منتھلی فیشل ہے تو منتھلی ایک دفعہ ڈیڈل لگا کے اور جن کو عادت ہے جو میری clients ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کب دینان ہے اس کے ساتھ آپ کے فیشل فیچر تو بہتر ہوتے ہیں ایک بہتر ہوتی ہے BECAUSE ہم بوڈی اکیو پنکچر کے ساتھ fیس اکیو پنکچر کرتے ہیں we are not just putting یہ نیدل لگ جاتے ہیں اور فیس کو انہانس کر دیا ہے اوڈرال ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے کہاں کہاں پروبلمز آرہی ہیں ان کو سوٹ ااؤٹ کر کے جب آپ فیس کے پر ڈیٹمنٹ کرتے ہو تو وہ پھر ایک اچھی اچھا ڈیٹنگز اچھا جس طرح پیشنٹ ہمائے پاس آتا ہے ہم پہلے سب سے پہلے پلس ریڈنگ کرتے ہیں پلس ریڈنگ is the main science behind acupuncture without pulse reading i can't do the acupuncture میں یہ نہیں دیکھ سکتی میں یہ نہیں بتا سکتی کہ imbalances کہاں ہیں imbalances کا پتہ چلتا ہے پلس ریڈنگ سے اور الحمدللہ specialize بھی میرا یہی ہے اس کے لوگ میں پاس آتے ہو دے جس سے کہ اچھا پلس ریڈ کرو مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا ہے سری پیشنٹ کی پلس ریڈنگ کے بعد we define the area of disturbance جیسے اس پیشنٹ کا اگر اگر کلین کا ہم دیکھیں تو ان کا area of disturbance ان کی انتیسٹینز ہے اچھا so we'll treat the intestine first to make a flow better inki energy flow اور پھر اگر آپ دیکھو تو eye bags کو ہم یہاں پہ cover کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ یوں بچی ہے اس کو اس سچ fine lines کا issue نہیں ہے it's just the tanning of the face بالکل بالکل to tone ہے ان کی face کی اور eye bags ہیں تو ہم ان کے اوپر focus کریں گے تاکہ یہ بہتر ہو ٹھیک ہوگا challenge شروع کرتے ہیں اچھا جو needles ہیں these are very fine and thin needles یہ disposable needles استعمال ہوتے ہیں اور پیشنٹ و پیشنٹ و پیشنٹ ویری کرتے ہیں کہ size of the needles ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں اپنے کام دے ہیں ہم پہلے large intestine channel جو کہ اس کی چیزیں energy اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 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 peeling ہاں ہاں اس کے ساتھ ایکزیما کا ہونے بہت لازم ہو جاتا ہے اگر ایسٹیم ایک پیشنٹ ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی سکن ایکزیما ہوں گے آپ دیکھو یہ فائن نیڈلز ہیں میرے خال سے اس کو اس سچ کوئی پتہ نہیں چل رہا ہاں کیا رہا ہے شیو شیو اسے بیٹ سکیرڈ پہلے لیکن آپ میرے خال سے اتنی پین نہیں ہے ہاں بیٹ زیادہ کھول دوس کو صحیح دوسرا پیکٹ نہ کرو اچھے دکر مسلما یہ ٹویٹمنٹ جو ہے نورملی افیکٹیو تو اوویسلی ہے ہی ہے اس پہ تو کوئی ڈاوٹ ہی نہیں کیونکہ ہے ناشنل طریقہ کا رہا ہے لیکن اس کا ریزلٹ کتنے عرصے میں آتا ہے سیکنڈ سٹنگ کے بعد اس کا ریزلٹ آنے لگ جاتے ہیں فرسٹ سٹنگ کے بعد پیشنٹ اپنے آپ کو ریلیکس مو کامفیٹیبل اور اس کو اپنے فیس پہ اینرڈی فیل ہوتی ہے تنگلن جو ہے نا فیلنگ آتی ہے نیچرلی ویزبل ہی ایک دم سے لائن گائب نہیں ہوگی وہ تھرڈ فورت سیشن کے بعد آہستہ ایسا دم ہونے لگ جاتے ہیں لیکن دوسرے اور تیسرے سیشن کے بعد لوگ یقینا پوچھنے لگ جاتے ہیں کچھ کرا رہی ہو کچھ ہو رہا ہے سکن بڑھے اچھی گلو کر رہی ہے یہ والی چیزیں آتی ہیں تو اب ہم ان کے آئے بیکس کو کریں گے کور these are very fine needles اور ان کی پین بھی as such نہیں ہوتی اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ کے سویاں جا رہے ہیں لیکن ایدائیں مطلب جو بیٹھی بھی ہیں ان کو دیکھ کے واقع ہی نہیں لگ رہا کہ ان کو پین بھی ہو رہی ہوگی آپ کو ہو تو میں آپ کے ہاتھ پر بھی لگا سکتے ہیں آہا نہیں آہا نہیں آری چیخ آئے بھا رہی ہوں گے اور یہ ہم آئے بیکس کو کور کریں گے انتے ہیں صحیح یہ تقریباً 30-40 منٹس نیڈلز لگتی ہیں اس کے بعد فیشلز ہوتے ہیں سپیسیفکلی پیشنٹ ٹو پیشنٹ کلائن ٹو کائنٹ ٹو کائنٹ اور جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی پروڈکٹس ہیں ہم آئے پروڈکٹس ایسے نہیں ہیں کہ ہم بس آپ آئے او ایک سپیسیفک پروڈکٹ لائنے نکال دیا ہے آپ کی سکن آپ کی بوڈی ٹائپ دیکھ کے آپ کی پالس ویڈنگ لے کے آپ کی بوڈی ڈوشہ کے اگینس فوراں اسی وقت آپ کی فیشل پروڈکٹس بنایا جاتے ہیں جیسے آج کل تربوس سے بہت اچھے ہمارے فیشل پروڈکٹس پننے ہیں پہلے ہاں سیزن جا چکا ہے لیکن ابھی وہ تھوڑا تھوڑا ہے اور ہمارے سیزن سٹوبری فیشلز ہیں اور اگر آپ دیکھو گئے تو ان کی smell بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور ہم یہ فیس لفت جہاں جہاں ہمیں لفت چاہیے اور پھر ان کو ہم تھوڑا سا ستملیٹ بھی کرتے ہیں ستملیشن پروڈ ہے وہ یہاں پہ اینرڈی کرتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب نیڈل کو پنچ کر دیے تو باڈی میں ایک مائکرو ٹروم والی فیلنگ آجاتی ہے باڈی اکنم ریکٹ کرتی ہے سم آؤٹر پرڈکٹس گوئن تو اس کے اگینس جب وہاں پہ آتی ہے تو وہاں کولیجن بیلٹ اپ ہوتا ہے سکن کلیر ہوتا ہے مطلب ڈاکر مانسو میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر طرح کا ٹریٹمنٹ اس تمام پروسیجر سے possible ہے دیکھو باڈی بیلنسنگ آج کل فی زمانہ ہر کوئی نیچرل تھیرپیز کی طرف جا رہا ہے میں کہتے ہوں آپ بیمار نہیں بھی ہیں تو you must go to an acupuncturist آپ کے ایریے میں کہیں پہ بھی ہیں آپ اپنی پلس ٹریڈنگ کرائیں اور باڈی بیلنسنگ جسنا آپ فیشل کراتے ہو خواتین فیشل کراتے ہیں میں نہیں پیڈی کراتے ہیں تو ایک اوورال ہیلتھ کی کیا ہے آپ جاؤ پلس ٹریڈنگ کراؤ ایک دن کا سیشن لے لو acupuncture کراؤ یہ پینفل نہیں ہے اگر پینفل ہوتا تو یہ چیخیں ماری ہوتی ہیں ہم اس کو ارام سے بیٹھے مدار دیکھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے اس چیز ریلایکٹ اور اتنی زیادہ پین نہیں ہے بلکہ تھوڑی بہت پینچنگ کی تزاری میرے خیال سے اس کو ہم اس طرح دیفائن کیسے کہتے ہیں کہ یہ بہت اگر آپ کی کی کیمرا مجھے اس کو فوکس کر لے بلکل یہ والا کیمرا فوکس ہوگا چیک ہوگا یہ بہت فائن سی نیڈل ہے اگر نظر بھی اگر آپ بہت قریب کرو گے تو آئے گیا بلکل بہت فائن تین نیڈلز ہیں صحیح 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 اور یہ نیڈلز جب پینچ ہوتی ہیں تو یہ اس سچ کوئی پینفل نہیں ہوتی ہیں یہاں پر ڈسپوزیبل نیڈلز ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہیا پیانی یہ بہت آپ کے ساتھ بسکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے آپ کا ساہلہ بہت کام پر کوئی رہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ مکم آپ کے ساتھ مختلف ماں پر ٹاہاں یہاں پہ میں نے 40-70 نیڈلز لگتی ہیں 40-70 نیڈلز دیپینٹ کرتا ہے کلائنٹو کلائنٹ فین لائنز کتنی ہیں کتنی فل اپ کرنی باتی کونکہ یانگ بچہ ہے اس کو ایک صرف ہم نے نیچرال ٹون لینا ہے بلد فلو بڑھانا ہے تاکہ اس کا نیچرال گلو واپس آئے تو اس کو ہم حاف انار کے لیے لگا لگا کریں حاف انار کے بعد اس کو ہم ریموف کریں گے اور پھر فیشل کے سارے سٹپس لیں گے یہاں موسم کے حوالے سے میں آپ کے لئے چیز وہ لائی تھی کہ میں اون ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ میک اپ ریموونگ کے لئے میک اپ وائپس آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں جتی دیر یہ ہوتا ہے تو میں وہ آپ کو بتا دوں گا بلکل دکر ماسوما ہم بریک یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو جہاں گھر پر آپ میک اپ وائپس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گی دکر ماسوما لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور ویلکم باک تو جاگو لاہور دکر ماسوما ہمارے ساتھ موجود ہے بریک پر جانے سے پہلے دکر ماسوما جو ہے میں ہمیں بتانے والی تھی کس طرح سے میک اپ وائپس جو ہیں آپ گھر پر بنا سکتے ہیں دکر ماسوما کیا طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو چاہیئیں گے کچھ ٹیشو پیپر ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ وہ نیچنل ٹیشو پیپرز ہو جو آپ کو آرگانک شاپ سے ایزی لی اویلی بل ہوں گے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایسا ٹیشو پیپر جو ذرا تھک ہو وہ آپ لے لوگے آپ کو ایلو ویرا جیل چاہیئے ہوگی ٹھیک ہے روز وارٹر چاہیئے ہوگا اور کوئی بھی بی 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 شیمپو ٹھیک ہے یا نیچنل کیمیکل فری فیس واش ٹھیک ہے تو آپ لوگے میں اس وقت ایلو ویرا کا ہی ڈالوں گی ایلو ویرا جیل کے ساتھ روز وارٹر ایلو ویرا پیس واش ٹھیک ہو گیا یہ ہم دالیں گے اس کے لیے آپ کو لینا ہے پہلے تھوڑا سا روز وارٹر ٹھیک ہو گیا اولموست لیس سمجھیں ایک کپ آپ روز وارٹر لے لوگے ٹھیک ہو گیا آدھا کپ آپ بیچ میں ایلو ویرا جیل ڈالو گے ٹھیک ہے یہ آپ کے میک اپ ریموور کے ساتھ فیس ٹونر بھی بن جائے گا پرفیکٹ یہ وائب صاحب کی خالی میک اپ ریموور نہیں کریں گے بلکہ فیس کو ٹونر بھی کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ آپ لوگے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل اب ایک ٹیز ایک کپ اگر روز وارٹر ہے ہاف کپ یہ ہے ایلو ویرا جیل تو وان فورت کپ کوکونٹ آئل دالے گا بیچ میں پرفیکٹ صحیح اور یہ گھر پر ویسے اگر آپ بنا لیں کی زیادہ ہیزی ہوتا ہے بہت ہیزی ہوتا ہے آپ جو مارکت سے لے رہی میں بتا رہیوں کہ یہ آپ کی لئی کیا کرے گا ایلو ویرا آپ کی فیس کو ٹونر اپ کرے گا کوکونٹ آئل نارش کرے گا روز وارٹر جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ بیسٹ گرمیوں کا ایک توفہ ہے فور ٹوننگ ٹوننگ کے لئے ایلو ویرا جیل روز وارٹر اور نارشمنٹ کے لئے کوکونٹ آئل اور اچھی سمیل کے لئے خاص طور پر کسی کو اکھنی ہے اور آپ کو پتہ ہے جب آپ میک اپ بہت یوز کرتے ہو تو آپ کی سکن یکیناً تھوڑی سی خراب ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ 10 to 20 ڈروپس of tea tree oil tea tree oil tea tree oil کے 10 to 20 ڈروپس ٹاال ہوگے یہ ڈالنے کے بعد آپ اپنی وائپس کو اس کو اچھی طرح سے آپ ہلال ہوگے میکس اچھا ہونا چاہیے چھیک ہے جب میکس اچھا ہو جائے تو آپ اپنی جو وائپس آپ نے بنایا ہے ڈپینڈنگ کے آپ ان کا سائز کیا رکھنا چاہتے ہو سکوئر ریکٹینگلر وہ جو آپ کی مرضی ہے آپ کی جو ایس پہ تو آپ ان کو سب کو ڈپ کر دوگے ٹھیک ہو جائے اور یہ انسٹنٹلی آپ کی وائپس تیار ہو جاتی ہیں اس میں کوئی سائنس لمبی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہاں رکھنا ہے کرنا ہے مطلب آپ کے پاس چیزیں اور بیسے بھی کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ایزی لی مارکٹ میں اپیلی بل ہے ایلو ویرا جل اور کوکنٹ آئل ٹی 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 آئل اور روز ووٹر روز ووٹر اور اینٹ پہ ہم جب یہ ڈپ ہو جائے گا تو تھوڑا سا بی بی شیمپو ٹھیک ہے وہ بھی ہاف تی سپون صحیح کیونکہ وہ زیادہ بھی جی صحیح نہیں ہوگا صحیح ہوگیا اور بی بی آئل یا بی بی شیمپو سلی دلے گا کہ وہ کیمیکل فری ہوگا تو ہم یہ کیمیکل فری چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فیس کو ٹون اپ بھی کرے اور ساف بھی کرے لگلی سوڑا سا اینڈ پہ ہم یہ تھوڑا سا اور آپ اس کو بند کریں اور پھر یوز کرنا چاہیے آپ اچھا ہے کہ آپ فریج میں رکھیں ساکہ جب بھی آپ یوز کریں تو اچھی ٹون ایفیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈک بھی ہو پورز آپ کے بند رہے ہیں ساکہ آپ کا کلیئر ہو اور یہ آپ کے وائٹس اس طرح یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ دیز آر دے بیسٹ ہوم میڈ وائٹس جو آپ اسکمال کر سکتے ہیں آپ کی ٹونگ بھی ہوگی سکن کی اور اس کے لاغے کلنزنگ بھی ہو جائے گی میکب بھی رموو ہو جائے گا آپ اس کو اٹریز دکھا سکتے ہیں لولی ٹھیک ہے یہ تو آسان ہے بہت ایزی کوئی مشکل چیز نہیں ہے زبادہ اب ہمیدر آجے ان کی طرف ہاں جی اب ان کا زرہ چیک کریں گی کہ کیا ہے یہ مسکر آرہی ہیں مطلب ان کو بلکل دردنی ہو رہی ہے اس کو اتارتے اور لگارتے وے بلکل دردنی ہوتی یہ توٹلی تو نہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ پین فری بھی ٹھیک ہے آج چلے لوگ دیکھ کرنا پریشان ہو جاتے کہ آپ سوئی لگ رہی ہے آگر یہ کتنا میں برداشت کر رہی ہو کامرے کو دیکھنے کے لئے اچھا تھوڑا برداشت کر رہی ہو کہ کوئی فیشل ایکسپریشن تو خراب ہونے جائے سو یہ اتنا ایس سچ پین فل پروسیجر نہیں ہے اور یہ کوئی سکار بھی نہیں چھوڑتا ایس سچ اگر آپ دیکھیں کلوز اپ کر لیں گے تو سکار بھی نہیں ہے کہ کسی کسیم کا کوئی سکار ہو بلید اگر کبھی کر بھی جائے تو دیکھ ایک گوڈ پوائنٹ اچھا کہ اگر بلید کر جائے وہ بلید بھی ایسا بلید نہیں کرتا جس میں ہم کہیں کہ جی بہت خون بہنا شروع ہو گیا ان کے تو بلید نہیں کیا کہی کلائنٹس کے کبھی کر بھی جاتا ہے خاص طور پر جو بلڈتین از لیتی ہیں کیونکہ آپ انٹی ایجنگ کے لیے آتے ہیں تو لیکن آپ کو بھی بلک پرشیر بھی ہوتا ہے آپ کچھ اسی بھی لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم کنسٹیشنز کی گیا ہے ہ ہم کنسٹیشن کی گیا ہے تو یہ اس طرح صحیح اچھا اسی vائپ سے ہم اچھا ہم کم سافت کر دیں لبلی چلے یہ تو اگرانک چیز ہے اور دونوں ٹھیک ہوگیا پوفیکٹ راکر مانسوما یہ کلنزر جو بھی ہم نے وائپس بنائے ہیں کلنزن کے ساتھ ساتھ تو اس کے بارد فیس پوش کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے بلکل لیں کیونکہ دیکھو اس کے اندر آپ نے فیس پوش کو ڈال بھی تو دیا یہ آپ کے بلکل کر دے گا ہاں ہلکا سا جو آپ کو فیلو آپ تیشو سے ساف کرنے اور تیشو سے ساف نہیں کرنا چاہتے تو پروپر اگلپا مو جاکے دولے اور اگر آپ بلکل بھی یہ دیکھو کتنا کلیر اور ساف ہو جاتے ہیں ہے جا ب ребята اور اس کے بعد جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ پیشنڈ ٹو پیشنٹ ایسے میں نے بتایا کہ ان کے مطابق هم لے کئی آئے تھے سیندل ووڈ اور روز کا سکراب بلکل یہ سکراب ان کیتنا پیاری ہے مطلب اتنی زبادہ ہے چ Hö pan investor توڑا ساыпتegól سے بتائیں خس عمل حانت جو ان کے فیس پر پوش پرو کو یہ جو سکراب ہے جو سکراب ہی کرایم دیکھائیں گے چھیک ہو گیا ہم سکرپ کریں گے یہ ہے روزز کے ساتھ سینڈل ووڈ روز and coconut oil ٹھیک ہو گا اس کا سکرپ ہے جس کو اب ہم ہمیں پیس کے پر کلنزنگ کریں گے کلنزنگ کرنے کے بعد ایک ماسک لگائیں گے ماسک کے اندر اندر جو ہے ملتانی مٹی خسنے یوسف ٹھیک ہے اور پھر اس کے لئے تیٹری اویل کا استعمال تیٹری اویل کا کیونکی سکن ٹائپ اسی ڈیفرنٹ ہے اس پر تیٹری اویل ان کی ڈبل ٹون کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے نیچرل لوک لانی ہے اور پھر تھوڑے سے اس کی گرفنس آرہی ہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے دانے بھی ہے ٹون کو دیکھتے ہوئے ہم ٹیٹری ہوئے ہم ٹیٹری ہوئے ہیں ڈوڈرم آنسوما ان کا اس طرح کا فیشل کتنی بار جائی ہوگا کیونکہ اس کین جو ایک آپ کو ٹون کیونکہ یہ نیچرل فیشل ہے بلکل ہم جب اس کا فیس فیس لپس دے رہے ہوتے ہیں تو ٹین ڈیز تو ہم ریگلر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی ایسے کیمیکل نہیں ہے جس کو آپ دے مہینے کے بعد استعمال کرو گے اس کے بعد نیچرل ہی ہر پندہ دن کے بعد آکے فیشل لے لی جائے یا مہینے کے بعد آکے لے لی جائے دپیننگ کیا آپ کی افورڈابیلٹی کیا ہے بلکل اگزاکٹی یہ اور یہ کیونکہ ارگانک ہے تو تھوڑا افیکٹیو بھی آہستہ آہستہ اچھا یہ بڑا غلط کونسپٹ ہے کہ ارگانک ہے اور اگر یہ افیکٹیو دیر سے ہوگا بلکل ہم بلیچنگ افیکٹ بھی لیتے ہیں صرف این ہی چیزوں سے آپ سوچو گے کہ ہمارے پاس نیچرل بلیچز بھی ہیں جن کو لگاتے ہیں ویدن ٹین منٹس آپ کو عبیسلی ڈبل ٹون ختم ہو جاتی ہے جو بلیچ افیکٹ دیتی ہے ہلکے دوکٹر ماسومہ یہی کانسپٹ ہمیشہ سے آیا کہ جو ہربل چیزیں ہیں ان کو زرہ آہستہ آہستہ ہیچیسیھ ہ Georgetown کا اثر لوگا ساتی ہیں دispersد elles جس پیس شایدوتہ دیکھو ہوتا یہ ہے جو یہ آہستہ ہے ار listened کے سے بھی بتاناتا ہے آپ کو بالو کے باب کروں ماک بہتے جب ان کو بھی بات کریں گے jako جلس میں ببیسلٹ ہو گا ہونے آہستہ پر viscosity متشوید ڈبلیللو optimizing جا ہونے پاہر وقت تم نظر دیکھ campuses uns mucho جاہاں کلر ہے جہاں پیس پی سکنگیں فیس کی اس کی جو ٹوننگ ہے اس کی جو برائٹنس ہے وہ اسی دن آپ کو نظر آجے گے انفیکٹ ابھی آپ کے سامنے ہوگا تو آپ اس کے پہلے بھی پکچر لیوی ہے ہاں ہاں بالکل وہ تو ہوتا ہوگا اور وہ پتہ لگ جائے گا کہ بعد میں اس کو کیسے افیکٹ آئے گا اس کی موو جو ہیں وہ فیشل فیشل سٹیپس ہی ہوتے ہیں جو اکی پرشور سٹیپس ہوتے ہیں لیکن سپیسیفیکلی ان موووز کے ساتھ ساتھ ابھی وہ ہم گیاں نہیں کرسکیں گے ہم ریفلیکسولوجی بھی کرتے ہیں اچھا وہ کیا ہے تو فٹ کے اوپر ایسے فیشل صوری فٹ کے اوپر ایسے فیشل وہ ہیں پوائنس جن کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تو فٹ مساج اچھا فٹ کے فٹ مساج کے تھروں ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے زبادیس تو اب یہ کتنی در ان کی سکرابنگ ہوگی یہ 10-15 منٹس اس کو سکراب کر کے رنز آف کر دیں گے پر 10-15 منٹس کے لئے ان کو ماسک لگا رہے ہیں یہ دیلی روٹین ہوتی ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی نیچرل بوٹاکس کے لیے آتا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ ابھی ان کو کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوگا تو ہم ان کو جلدی جلدی سے 15 منٹس ان کی سکرابنگ ہے اس کے بعد 15 منٹس ان پر یہ ملتانی مٹی اور جو ڈاکٹر ماسومہ نے ماسک بتایا تھا وہ اپلائے کریں گے اچھا ٹھیک ہو گیا اس کا آپ بھی ہم نے بات کی بالوں کے حوالے سے بھی گھرمیوں میں بہت سارے کنسانزہ جو میں بریک میں آپ سے ڈسکاس بھی کری تھی موسیم بدلنے کے ساتھ بدلتی ہے بالوں میں فیکٹ آتا ہے اس کے لیے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اچھا پہلے تو ہم کہیں گے کہ جب بھی ہماری ہماری جب بھی انوالوٹی ہے hair nail and skin تو انٹرنلی ہم کہیں نا کہیں بیمار ہوتے ہیں پہلے تو آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کا iron level بالوں کے گرنے کے اندر دو تین فیکٹرز ہیں آپ کی باڈی کیسی آپ کا cbc level کیا ہے آپ کے hb level کیا اس میں چل رہے ہیں آپ کا iron profile کیسی چل رہی ہے اس کا ٹیسٹ کر آئے اگر فیمیلز ہیں تو پولیسٹک ovری تو نہیں ہے کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ نیچنل چیزیں لگائیں اثر نہیں کیا کیا پتا کہ انٹرنلی آپ کو رپیر کی ضرورت ہو اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کرو گے نیچرلی اگر آپ نے گرمیوں کے اندر گرمی کے ایفیکٹ کو روکیں گے تو بھی ہماری سکن بہتر ہوتی اور بال بہتر ہوتے ٹھیک ہے تو بالوں کے لیے ہم استعمال جو کرتے ہیں آملہ ریٹھا تو ایک بیسک چیز ہے بلکل بلکل لیکن انڈے کی سفیدھی دہیں اور دیسی گھی اس کا ماسک بیسٹ کام کرتا ہے گرمی میں اچھا گرمیوں میں انڈے کی سفیدھی دہیں دہیں کونڈے کی ہونی چاہیے کسی کسیم کے پیک دہیں نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا ساتھ میں دیسی گھی اس کو لگائیں اس کا پیک ہفتے میں دو سے تین بار سر پہ لگائیں اور کوئی بھی گرم ٹاول کو اچھی طرح سے گرم پانی میں ڈپ کر کے اس کی سٹیم لے سٹیم لے اور یہ آپ کتنے اور آپ کتنے عرصے بات کر سکتے ہیں ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو بار زبادہ اچھا سکن کے حوال سے ڈاکٹر ماسوما گرمیوں میں کیا ٹپس دیں گی کیونکہ ابھی جیسے فیشن سو لے رہی ہیں اور یہ سارا کچھ لے اس کے ساتھ سمٹائنز جو لوگ سکن کے روٹین لوگوں کی باری ڈسٹرب ہوتی ہے بلکل سکن کے لیے سب سے پہلے میں ایک پانی بتا دو بلکل نچل تارنک سہر اور افتار دونوں میں کام آئے گا بہران پافیکٹ اس میں آپ آپ جو لیں گے ٹھیک ہے جو لے لیا جو کا جو تقریباً ٹو ٹیبل سپول ایک جگ پانی میں سارا دن بھگو کے رکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو شکر کے ساتھ اور لیمون کے ساتھ بنا کے یہ جو کا تھنڈا پانی اگر سہر اور افتار میں پییں گے ایک تو روزے میں پیاس نہیں لگے گی ٹھیک ہوگی سب سے امپورٹنٹ پھر آپ دی ہائیڈریٹڈ فیلنگ کروگے دوسری چاہے اور تیسری آپ کی سکین اچھی ہوگی اچھی ہوگی دیفینیٹلی کہ آپ کے اندر تھنڈک ہے آپ کا موسم کی گرمی نہیں لگ رہی ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی میں پیشنس کو ہمیشہ کہتی ہوں آپ اپنا تھرمو سٹیٹ کو دو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دھوپ میں جا کے کیسا لگ رہا ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بلکل ہم آپ کو کہیں گے نہیں نہیں کوئی بات نہیں تھوڑا سا اور چل لو کچھ نہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد دھوپ اب آپ سے برداشت نہیں ہے بس اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے یہ سب سے امپورٹن چیز پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ہائیڈریٹڈ ایسے فروٹس کا استعمال جس طرح آج کل تربوز ہے خربوزہ ہے بالکل جب میں water content زیادہ وہ اس کا استعمال کرنے تو بالکل دیفنیٹلی فرق رہنگ ٹھیک ہویا سکن کی کیونکہ پہلے آپ نے پتا ہے جو شکر اور لیمو یہ تینوں چیزوں کا استعمال اور جو کا استعمال گوھ کرنے کہ اوورنائیٹ بارہ گھنٹے کیلئے اس کو بھگو کے رکھ اس کے پانی کو استعمال کرنے جو کو پھگ دے اور یہ آپ نے اپنے سہر اور افتار میں اٹھلائز کرنے تو آپ کا بہت افیکٹیو ہوگا آج سا دکھر مرس کے بعد صرف روز وارٹ کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا ناریش اور ٹون کریں گے ان دیت سٹ اچھو ڈاکر مآساما روز وارٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے کس حد تک اس بات میں سچائی بھی ہے بکل گلاب کے اندر پروردگار آلم نے بہت زیادہ ہائیڈریٹ کرنے کی قولیٹی رکھتی ہے آپ گلاب کو کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں گلاب کی پتی کو آپ ایزا سکراب استعمال کریں جیسے میں نے ابھی یہ بتایا بلکل ایسا سکراب آپ گرائنڈر میں اس کو گرائنڈ کر کے کر لیں آپ نے ارک بنانا تو آپ بھر پر بنا لیں آپ کو اگر برینڈڈ ارک کے اوپر یقین نہیں ہوتا بلکل یوزیلی آپ کو ہوتا کہ آپ باتا لیں اسلی ہے کہ نہیں تو ابلتے پانی میں گلاب ڈال کے ڈھک کے رکھ دیں اس کو بوائلنگ کرنا اور اس کو کم از کم 6 گھنٹے کے بعد آپ اس کو چھاند کے رکھ لیں وہ جو پانی ہے اس کا استعمال آپ سکن پر بار بار کریں ایک اور ٹونر میں بتا دیتی بلکل ضرور سب سے آپ سارا پوچھ رہے ہوں سلنڈر کی باتے تو ٹونر آپ کے لیے بتا دیتی آپ نے لیمون کا رس شہد اور گلاب کا ارخ یہ ہم وزن لے کے کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال لیں کوئی بھی سپری بوٹل ہمارے بھر پہ کھا دی ہوتی ہے اس میں ڈال کے رکھنے پھر بول بولوں گی لیمون کا رس گلاب کا ارخ اور شہد یہ ہم وزن جتنے لیچ سپوز 1 1 4 کپ اگر آپ طرح سے ہلا کے اس کو فیس کے اوپر اچھا سا دن میں دو سے تین بار کریں تو آپ کے اوپن پورز بہتر ہوں گے آپ کی ڈیڈ سکن بنے گی آپ کی سکن ٹونڈ اور ہائیڈریٹڈ رہے گی جب سارے ٹوٹ کے آپ کو بتا دیں ڈاکٹر ماہ سوما نے کس طرح سے ارگانک طریقوں سے آپ اپنی سکن کی کر سکتے ڈاکٹر ماہ سوما کیا میسی دیں ہمارے دیکھنے والم کو رمضان کے اندر اپنی خوراک کا جہاں آپ خیال کرتے ہو تو رمضان ڈیٹاکس کا مہینہ ہے یہ یاد رکھنا چاہیے پروردگار عالم نے 11 مہینے میں بھوک برداش کرنے کے لئے بٹ ڈاکٹر ماہ سوما بہت شکریہ اتنی ضبط tips بتانے کے لئے جناب آج کے شو میں ہم نے کوشش کی کے زیادہ سے زیادہ آپ کو وینس دیجئے آپ کس کے نور بالوں کے حوالے سے بھی جو بھی ٹوٹکے ہیں جو بھی حوال طریقہ کار ہے آپ سے مجازت لیں گے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل فیتا کیلئے ہمارا فیس بوک پیج ہے اور ان کیس شو اگر آپ نے مس کی ہے تو شام 5 وزے ریپیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری افتار ٹرانس موسیقی موسیقی